آج ہم آپ سے جانیں گے انڈیا کے جو مسلم ہیں وہاں پر خاص اور پر جو لڑکیاں ہیں ان کے بارے میں پتا چلا پاکستان کے اندر تو عمومی توصر یہی پایا جاتا ہے کہ جی انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کو ازادی نہیں ہے خاص اور پر لڑکیوں کی جیسے کہ وہ پیچھے کیس ہوا تھا ابایا والا تو اس کو لے کر پاکستان میں کافی یہاں پر پروپگنڈا کیا گیا ہماری میڈیا میں کہ لڑکیاں کو ہجاب کی ازادی نہیں ہے اور وہ کالوج یا یونیورسٹی نہیں جا سکتی ابھی میں نے آج ایک خبر پڑی ہے کہ وہاں پر آپ کے کوئی اگزیم ہوتا ہے نیٹ اگزیم جو ہے وہ کشمیر کے اندر تین بہنیں ہیں انہوں نے پہلی ہی ٹرائی میں ان کو کلیر کیا ہے اور وہ ایم بی بی ایس میں میرا خیال میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا ہے تو بڑی ہمیں خوشی ہوئی اس طرح کی جو خبر جب ہم دیکھتے ہیں جب اپنے کشمیر کو دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس جو کشمیر ہے وہاں پر اس طرح کی جب خبر ملتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے ہمیں جو ہمارے ہاں ایک پروپنگنڈا کیا جاتا ہے کہ انڈیا کے اندر اور کشمیر کے اندر خاص طور پر کہ وہاں پر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی لیکن جب پتا جلتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے بلکہ ہمیں پھر اپنے میڈیا کے اوپر ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا ہمیں جو چیزیں دکھاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو تھوڑی سی ہمیں اس کے بارے میں تھوڑی جیٹیل بتائیے گا کہ یہ کیا خبر ہے اور یہ کون ہیں تین بہنیں جنہوں نے یہ ایکزیم جو ہے مکلیت کی ہے جی علی بھائی آپ نے جیسے کیا بھی بتایا کہ کانٹروورسی کچھ بھی ہوتی ہے یا بھارت میں کوئی بھی ایسا انٹرنڈال ایشو ہوتا ہے تو اس کو لے کر پاکستان میں ایک بہت بڑے لیول پر جا کر اس پر پروپگنڈا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں جو لوگوں کے ذہن بنانے میں پاکستان میں اس کا ایک سب سے بڑا اہم کردار ہے کہ وہاں پر پروپگنڈا غلط چیزیں بہت جلدی پھیلائی جاتی ہیں بھارت کے نام پر وہ ابایا نہیں وہ ہجاب کو لے کر جو بھارت میں ہوا تھا اور میں آپ کو بتا دوں چونکہ ہم نیٹ اگزائم کی جو بچیاں ہیں جو جن بچوں نے بھی پاس کیا ہے ہم ان کا بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو یہ سارا کانٹروورسی آپ نے بھارت میں دیکھی تھی نا یہ تمام چیزیں جو کرناٹکا میں ہوئی تھی تو ہجاب کے اس وقت کے سامعے میں جو یہ ساری چیزیں ہوئی تھی تو وہ جو بچی تھی توسطمشیک ان کا نام ہے اور انہوں نے اگزائم میں ٹاپ کیا مطبع آپ دیکھئے جو یہ ساری کانٹروورسی کی جا رہی تھی کہ ایڈوکیشن ہم مسلم بچیوں کو شکشہ نہیں لے پائیں وہ پڑھائی نہیں کر پائیں اس لیے یہ کیا جا رہا ہے ہجاب بین کیا جا رہا ہے بھارت میں بہت آزادی ہے علی بھائی میں آنسلی بتا رہی ہوں آپ کو کیونکہ ہم یہاں کے باشندے ہیں کہیں جس کو جو جانا ہے جاؤ جس کو جیسے رہنا ہے رہو لیکن کہیں کچھ انسٹیٹوٹ کے کچھ کالج کے اسکولز کے ہر جگہ کے ہر ایک جگہ کے کچھ نہ کچھ اپنے رولز ہوتے ہیں کچھ اپنے نیم قائدے قانون ہوتے ہیں اور بچوں کو اس چیز میں ایک یونیفارمیٹی میں لانا کہ بچے سب ایک جیسے ہیں کسی میں کوئی بھیدباؤ نہیں ہے اس پر زور دیا جاتا ہے تو خیر جو وہ ہجاب کا سارا رہا تھا اس وقت میں تو اس میں بھی میں نے بات کی تھی اور یہی سب سے بڑی بات تھی کہ کچھ بھی اگر بھارت میں ہو رہا ہے اس کو لے کر پاکستان میں اس کو بہت ہی غلط طریقے سے اس کو دکھایا جاتا ہے میں نے تو پاکستان سے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا لی بھائی کہ ان عورتوں نے میں کسی کے کپڑوں پر یا کسی چیز پر کوئی کمنٹ نہیں کرتی ہوں سب کی اپنی پرسنل اپینین ہے چیزوں کو لے کر پہننے کھانے کو لے کر وہ اسی اپنی پرسنل چوائز کو فالو کریں لیکن پاکستان میں ہم ان خواتین کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے جینز ٹاپ پہن رکھا تھا اور وہ ہمیں ہم بھارتی بیٹیوں کو ہجاب کے اوپر گیان دے رہی تھے مذہب یہ کتنا کانٹرڈک لگتا ہے کتنا اپنے آپ میں یہ ورودہ بھارت لگتا ہے کہ آپ ہمیں ہجاب کے اوپر گیان دے رہے ہو آپ ہمیں اسلام بتا رہے ہو آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم کس ملک میں ہیں جہاں پہ ایک بچی جو پورا یہ سارا مسئلہ ہوا اور وہ بچہ خود اگزام میں ٹاپ کرتا ہے اس نے کسی بھی طرح کی کانٹرورسی یا کسی بھی طرح کی ہجاب یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر اس نے کہا اس کا جو انٹرویو تھا میں نے دیکھا اس نے کہا میں نے اپنی ایڈوکیشن کو آگے رکھا کیونکہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم پڑھائی دکھائی کریں اور جو بھی مسئلہ مسائل ہیں ان کا بیٹھ کے ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوشش ہی ہوتی ہے کہ سمواد کریں کونورسیشن کریں انٹرکشن کریں نہ کہ یہ کہ ہم سنگھرش پہ اتر آئیں لیکن پاکستان میں اس کو آپ نے صحیح کہا کہ بہت زیادہ بڑا چلا کے دکھائی جاتا ہے یہاں کسی طرح کی کوئی فابندی نہیں ہے اور دیکھیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں نظر کے پردے کو کسنا بتایا گیا ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے آپ کا جو پہناوا ہے وہ آپ کا پہناوا ایسا ہونا چاہیے آپ کا نظر کا پردہ آپ کی نیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ نہیں دگمگانی چاہیے اور اس پر بات ہوتی ہے پاکہ آپ جہاں رہتے ہیں دنیا داری پر بھی آپ کام کر رہے ہیں اور اپنی دینی تعلیم کو بھی رکھی اس میں کسی کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو آپ جب اپنی نظر کا پردہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ ہمیں ہی پردے کے اوپر بھاشن دے رہے ہیں تو وہ بڑا پاکستان کی طرف سے مجھے بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ نے خود کیا پین رکھا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہو تو یہ اس طرح سے ہے طبصم شیخ who topped کرناٹ کا second PUC exam says she preferred to choose education over hijab father said it's important to follow law of the land ان کے پیدا نے بھی اس پر بات کی تھی اور یہ ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جس ملک میں ہم ہیں جہاں جو قانون ہیں جہاں جو کلچر ہے جہاں جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو اس کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا صحیح ہے ہمارے نہیں کیا نقصان دائک ہے تو کسی بھی چیز کو لے کر اور فنڈیمنٹلیس جو ایک کٹر وادی یا ایکٹرمیسٹ سوچ ہوتی ہے نا سب سے بڑا ریزن کسی بھی پرابلم کا وہ ہی مجھے لگتا ہے وہ میں پاکستان میں بھر بھر کے ریکھتی ہوں جہاں تک نیٹ اگزام کی آپ نے بات کی جی ہاں یہاں بچے ہر ایک اگزام میں وہ کمپیٹیشن اگزام میں بیٹھتے ہیں اور ہر تپکے سے بیٹھتے ہیں ہر کمیونیٹی سے بیٹھتے ہیں اپنی قابلیت کے انصار اچھے مارک سکین کرتے ہیں اپنی رینک بناتے ہیں اپنی ٹیلنٹ کے حساب سے آگے آتے ہیں نیٹ اگزام بھارت میں تمام کمپیٹیشن اگزام میں ٹفیسٹ اگزام ہے اور اس میں کشمیر کی بچیاں نہیں پورے دیش سے ایسے بچے آئے ہیں اور کشمیر کا تو چونکہ پاکستان میں تو کافی اس پر ذکر ہوتا ہے تو کشمیر کی ان تین بیٹیوں نے نیٹ اگزام میں نیٹ اگزام کوالیفائی کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے دو بچیاں اور ہیں جو امام صاحب کی بیٹیان ہیں کشمیر سے انہوں نے بھی نیٹ اگزام کوالیفائی کیا وہ دونوں جرمہ بہنیں ہیں تو میں یہی دیکھ رہی تھی کہ ایسے ایسی سٹوریز ہمارے سامنے آ رہی ہیں جسے کچھ نہیں آ رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم سیکھ تو سکتے ہیں تو وہ بڑا رہتا ہے کہ پاکستان کا پروپاگینڈا کبھی ختم نہیں ہوتا اور ہم بھارکیوں کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر ان کی کلس پہنیاں کب ختم ہوں گی جن کے آپ ذکر کر رہے ہیں نیٹ اگزام میں تین بچیاں تو وہ جمہو کشمیر کی تین بہنیں ہیں اور تینوں ایک ہی گھر کی ہیں یہ دیکھئے تینوں بہنیں ہیں اور نیٹ پرکشا میں انہوں نے دو ہزار تیت میں سکسیس حاصل کر دی ہے تینوں بہنیں شرینگر کے آپ دیکھئے کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک ہی گھر سے نہ کہ وہ اپنے گھر کا اپنے ماتا پیتا کا سب کا نام روشن کر رہی ہیں بلکہ یہ پورے ملک کے لیے اتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک ملک کے اس ملک کے واسی ہیں جہاں پر آپ کے پاس ایک وزن ہے آپ کو پتا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے آپ کو انجینئر بننا ہے تو کسی طرح کی کوئی پرابندی نہیں ہے مسلم بیٹیاں سب آگے آ رہے ہیں بہت ضروری بھی آج کے وقت میں میں کسی کمیونیٹی سے بات کے بھی نہیں کہوں گی ہر ایک بچی کو ہر ایک بیٹی کو آج کے وقت میں پڑھنا ہی رکھائی کتنی امپورٹنٹ ہے educated ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ چیز سمجھنا پاکستانیوں کو بہت زیادہ ضروری ہے یہ you know ایک امریکن یا ایک برٹیش ایکسنٹ میں بات کر کے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم بڑی انگلیش بول رہے ہیں اور ہم تو بڑے پاکستانی ہم بڑے highly qualified ہوگا ہے بہت اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک علم حاصل نہیں کر لیتے دوسرا میں اور آپ کو بتاؤں یہ twin daughters ہیں of امام ان جمہو ان کشمیر کلگام انہوں نے بھی نیٹ اگزام crack کیا ہے یہ دو وہنے ہیں اور امام صاحب کی بیٹیاں ہیں اب آپ یہ دیکھئے یہ بڑھا کہا جاتا ہے اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں جس طرح سے جو مذہبی religious leaders ہوتے ہیں ان کے جس طرح کی ویڈیوز آتے ہیں تو ایک ذہن میں ایک تصویر بن کے یہ آتی ہے کہ پڑھائی دکھائی میں ان کا کیا وہ ہوگا یہ تو صرف دینی تعلیم دینا جاتے ہوں گے وہ ہی دینا جانتے ہوں گے اس سے ہٹ کے دنیاوی تعلیم پر زیادہ فوکس نہیں کرتے ہوں گے اپنے بچوں کا مدرسوں میں پڑھاتے ہوں گے صرف دینی تعلیم قوائن شریف سے پارہ پڑھنے کی نہیں بھیجا جاتا ہوگا لیکن آپ دیکھئے امام صاحب کی دونوں بیٹیاں نیٹ اگزام کرتی ہیں تو اپنے آپ میں یہ کتنے فقر کی بات لگتی ہے اور وہ اتنی خوش تھی اور انہوں نے اس کا سارا کریڈٹ اپنے پیرنٹس کو اپنے ٹیچرز کو اپنے آس پاس کے تمام دوستوں کو سب کو انہوں نے اس کا کریڈٹ دیا تو بچے اتنی کونپیڈنس کے ساتھ آگے آ رہے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے پرسنلی میں اس طرح کی چیز جب اپنے ملک سے دیکھتی ہوں تو ہمیں اس چیز کا پراؤڈ ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک کے واسی ہیں جہاں ہم ایڈکیشن کو سب سے اوپر رکھتے ہیں کیونکہ اگر ایک بیٹی پڑے گی بچے گھر کی پڑ جائے گی تو ایک پورا پریوار ایک پوری فیملی پڑتی ہے اگر بچے ایڈکیٹڈ نہیں ہیں بچے آ رہے ہیں آگے نیٹ اگزام کوالیفائی کر رہے ہیں آئی ایس جیسے ٹاف اگزام میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی لڑکیاں نام روشن کر رہی ہیں مسلم گھر کی بیٹیاں آ رہی ہیں تو کہیں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے تو جب وہ ایک پروپاگنڈا ہوتا ہے نا تو وہ اس پروپاگنڈا کے گھبارے کو برسٹ کرنے کے لیے خود وہ لڑکیاں ہی آگے نکل کر آ رہی ہیں اور وہ خود اس کا جواب دے رہی ہیں اور صرف ایڈکیشن کے ہی فیلڈ میں نہیں میں اگر آپ آگے مجھ سے پوچھیں گے تو میں اور اسپورٹس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی سائنٹسٹ ہمارے یہاں اسرو میں سائنٹسٹ سانہ اسرو میں وہ سائنٹسٹ بنی ہے اس کے علاوہ سانیہ مرزا جو فرسٹ پائٹر پائلٹ ہے مسلم لڑکی فرسٹ مسلم لڑکی ہے جو فائٹر پائلٹ بنی ہے اس کے علاوہ سادیا تاریخ ہے جو اسپورٹس میں نام کر رہی ہیں تجمع الاسلام ہے نادیا نکت درین ہے ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں علی بھائی جو بھارت میں مسلم گھرانوں سے ہیں اور وہ لوگ آگے بڑھ رہی ہیں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے کسی طرح کا کوئی انہیں ڈر نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتے یا سسٹم گورنمنٹ یا ایڈنیسٹریشن کہیں پہ کوئی روک ٹوک ہے نہیں ضرورت یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے آپ کا وزن کا ایک وزن ہو ان کا ایک ایم ہو ایک مقصد ہو لیکن اگر کسی ملک کا مقصد ہی ہو جائے کہ ہمیں تو صرف خاتمہ کرنا ہے نفرت رکھنی ہے تو پھر کیا بھلا ہوگا جی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمان جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں وہ انڈیا کی ترقی میں خوال کر رہا کر رہی ہیں پڑھ دیکھیں انہوں نے اسی ملکی ترقی میں اہم رول جو ہے پاکستان کے لیڈرز ہوں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو پورا کیونکہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کوئی ایک شخص نہیں ہے وہ تو پورا جال ہے جس پورا ایک الگ ڈسکشن رکھ سکتے ہیں میں اس پر بات کر سکتی ہوں پاکستان کے نامچین لوگ ہوں پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہو میں سب کا دیکھتی ہوں کہ اتنا ان لوگوں کا دوغلا رویہ ہوتا ہے بھارت کو لے کر تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ environment ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اپنا دوسرے کو رسپیکٹ دے کر چل رہے ہیں تو اگر یہاں پر بھی کچھ اس طرح کے mindset ہو جو اپنے آپ نے عالی اور دوسرے کو دویم سوچ تو وہ بھی غلط دیشا میں جا رہے ہیں پھر ان بھی بھلا نہیں ہونے والا لیکن اگر پاکستان کے نظری سے بات کی جائے تو پاکستان میں تو دھڑلے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں دیکھئے پاکستان کو سعودی عرب بھی کہتا ہے کہ بھائی interest free loan آپ نہیں دیا جائے گا اور reform آپ کو کوئی loan نہیں دینے پاکستان کے establishment جو اپنے کچھ اپنے معاشرے میں اپنی minority کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی ہے وہ لوگوں پر یا کسی بہت بڑے exam کو crack کر کے ساری دنیا میں چھا گئے ہوں نہیں آپ نہیں آئے گا جہن میں آپ کھیل کے نظریے سے دانیش کنیریا جی کا نام آئے جہن میں جی جی تو ان کا بھی دیکھی تھی کہ وہ ان کو بھی دینیش ہو گئے تو میں وہاں دیکھتی ہوں کہ کلچر کے طور پر بھی کوئی آزادی نہیں ہے جو مائنورٹی ہم دیکھتے ہیں ان کو بھی بتایا تھا کہ ٹیم کے اندر ان کے برطن بھی الگ رکھے جاتے تھے آپ کے جو پور پادر تھے انہوں نے مائیگریشن نہیں کی پاکستان نہیں آئے جب پاکستان بنا اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بچ گئی ہیں اگر آپ پاکستان میں آپ کی فیملی آجاتی تو آپ کے بھی ہمارے جیسے حالات ہوتے آپ اس جیسے گئی اور وہ کسی آٹے کے نہیں ہیں آپ یہاں دیکھئے یہاں تو پانچ پانچ کلو آنا جیسے مفت میں دیا جاتا ہے یہاں پر مدد کرنے کا اتنا چلن ہے اگر دیکھیں گے پڑوس میں کسی کے ساتھ پریشانی تو پاکستان میں کیا تھا وہ ان کے لیے لوت خسوٹ کا ٹائم ہو گیا تھا وہ تو یہ کر رہی تھے کہ جتنا ہو سکتا ہے ہمارے بڑا اچھا ٹائم ہے یہ آپ نے صحیح کہا ہمارے بزرگوں کا ہم یہاں پاکستان پر بات کرتے ہیں تو آپ کا ملک ہے مجھ سے بہتر تو آپ ہی جانتے ہیں تو جب ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو کوئی پیسہ چاہیئے ان کو کوئی فن چاہیئے تو اس کے لئے ان کو سب سے اچھا چاہیئے ساری دنیا ہمیں امداز کرو تو یہ حقیقت بلکل صحیح بات کی ابھی تک جو پچھلے سال سلاب آیا تھا سلاب ویسے بیٹھے ہیں بلکہ بٹھائے گئے ہیں ویسے کے بیسے کہ جو بھی ہمارے آتا ہے باہر سے کوئی بھی بزر کرنے پاکستان تو اس کو کے لئے اس نے ایک اپنا بازو زخمی کیا پٹی ختم ہی نہیں ہوتی تو اس لحاظ سے ہم نے بھی یہاں پر کچھ ایسی چیزیں جو ہیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں جو بھی ہمارے باہر سے آتے ہیں کوئی ڈیلیگیشن آتے ہیں کوئی بھی تو ہم ان کو لے جا کر دکھا کے